بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز ہم نے ٹینتھ کلاس سائنس گروپ کے مہت کا یونٹ نمبر ون شروع کیا ہوئے دس میں ہم ایکسرسائز ون پوائنٹ تھری سالف کر رہے ہیں لاسٹ ویڈیو میں ہم نے اس ایکسرسائز کے دو قویسٹن قویسٹن نمبر ٹین اور ایلیون اور ایک ایکسیمپل سالف کی تھی آج کی ویڈیو میں میں اس کی جو نیکس ٹائپ ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو قویسٹن ایکسرسائز میں وہ سالف کرتا ہوں آج کے جو ہماری قویسٹن ہیں قویسٹن نمبر ٹویل و ٹھرٹین اور ٹورٹین اور یہ تینوں قویسٹن جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان تینوں قویسٹن کی فارم ایک جیسی ہے تینوں قویسٹن میں جو ایکس ہے وہ ایکسپوننٹ میں وہ پاور میں آپ کو نظر آ رہا ہے تو ایسی قویسٹن جس میں ویریبل ایکسپوننٹ میں آ جائے اس ایکویشن کو ہم کہتے ہیں ایکسپونینچل ایکویشن تو یہ ایکسپونینچل ایکویشن سے ریلیٹڈ قویسٹن ہے ایکسپونینچل ایکویشن ایکسپونینچل ایکویشن ایکسپونینچل ایکویشن جس میں ویریبل پاور میں آ جائے جیسے آپ ان تینوں قویسٹن میں تینوں ایکویشن میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو پاور میں ایکس نظر آ رہا ہے تو یہ تینوں ایکسپونینچل تینوں ایکویشن میں دیکھویشن ایکفtier تینوں کی رخت Bei بل کمانید بھی ای ایشن قلت کے ایشنے کو پاور میخویشن همون 쉬ٹینچل ایکویشن 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 انتوں ایکویشن قلتا یوگوشن اب میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ کس طرح ہم exponential equation کو solve کرتے ہیں تو جو ہمارا first question ہے first question is 4 into یہ dot جو ہے یہ multiply کا سائن ہے question number 12 4 into 2 raised to power 2x plus 1 minus 9 into 2 raised to power x plus 1 is equal to 0 اس کو پہلے ہم اس term کو simplify کریں گے ادھر ہم power کا rule use کریں گے power کا ایک rule ہے کہ اگر same base numbers multiply ہوں تو powers جو ہے وہ add ہو جاتی ہے یعنی a raised to power m multiply by a raised to power n which is equal to a raised to power m plus n m plus n it means it means it means کہ اگر power میں ایک سے زیادہ terms add یا subtract ریکٹ ہو رہی ہے تو ہم ان کو separate power میں same base کے ساتھ لکھ سکتے ہیں تو یہ جو 2 کی power 2x plus 1 ہے یہ rule ہم use کریں گے تو یہ 2 کی power 2x یہ الگ لکھ لیں گے dot multiply by 2 کی power 1 minus 9 into 2 raised to power x plus 1 is equal to 0 یہ 4 اور یہ 2 multiply ہوں گے تو یہ آجے گا 8 اور یہ جو 2 raised to power 2x ہے اس کو ہم 2 raised to power x raised to power 2 ایک اور power کا rule a raised to power m raised to power n is equal to a raised to power m into n یہ والا rule ہم نے ادھر use کیا یہ مارے پاس یہ فام تھی m into n تو ایک ہم نے power bracket میں اور ایک bracket کے اوپر لکھ لی اس کی reason کیا ہے کیوں لکھی ہے کیونکہ یہ جو 2 کی power x وہ اس term کے ساتھ بھی یعنی مائنس 9 کے ساتھ بھی تو bracket میں بھی ہم نے وہی term بنا لی تو یہ آگیا 2 raised to power x کا square مائنس 9 into 2 raised to power x plus 1 is equal to 0 اس کو ہم equation number 1 consider کر لیتے ہیں اب یہ جو 2 raised to power x ہے اس کو ہم substitute کرتے ہیں ہم let کر لیتے ہیں 2 raised to power x is equal to 5 یہ number 2 تو equation number 1 میں جدھر 2 raised to power x ہے ادھر ہم y put کریں گے now equation 1 becomes 8 اس کی جگہ y آجے گا اور یوں پر square یہ والا 8 y square minus 9 y plus 1 is equal to 0 یہ مارے پاس y میں quadratic equation آگئی اب اس کو solve کرنے کے لیے ہم 3 methods کیونکہ 8 اس 8 اور اس plus 1 کو multiply کریں گے تو 8 آگیا اور یہ minus 8 اور minus 1 کو multiply کریں گے تو یہ بھی 8 آگیا اور minus 8 اور minus 1 minus 9 تو کی جو minus 1 دوسری سائٹ پہ جائے گا تو plus 1 8 multiply ہو رہا ہے right سائٹ پہ جائے گا تو divide ہو جائے گا تو y کا دوسرا answer آگیا 1 over 8 اب یہ جو y کے دونوں answer آئے ہیں ان دونوں کو ہم equation number 2 میں put کریں گے اور x کے answer ہم find کریں گے تو پہلے ہم 1 put کرتے ہیں 2x is equal to 1 اب x کیونکہ exponent میں power میں ہے تو right سائٹ کو بھی exponent کی form میں لکھیں گے اور اس کی بھی base ٹو نہیں چاہیے پھر ہم دونوں sides کو compare کرتے تو x کی value find کر لیں اب 2 کی power 2 اس کو ہم نے 1 کو 2 کی power میں لکھنا ہے 2 کی power لکھیں کوئی ایسا number جس answer 1 0 تو 2 کی power اگر 0 لیں کیونکہ کسی بھی number کی power 0 1 کی equal ہوتی ہے اس لئے ہم سیم ہے تو power کو compare کریں گے تو x کس کے equal آگیا x آگیا جی 0 کے equal یہ x کا first answer آگیا اب ہم اس equation میں y کی جگہ 1 over 8 put 2 days to power x is equal to 1 over 8 اور جو 8 ہے اس کی ہم prime factorization کرتے 2 پہ divide ہو رہا 4 4 بھی 2 پہ divide ہو رہا ہے 2 اور 2 بھی 2 پہ divide ہو رہا تو 8 جو ہے 2 days to power 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 ہم دونوں کی پاورز کو کمپیر کریں گے تو ایکس اس کے ایکوال آگیا مائنس 3 ہے تو اس کا سلوشن سیٹ آگیا جی مائنس 3 and 0 نیکس پیسن پیسن نمبر 13 سیم پر سی جائے رہا ہے اس کے لیے بھی 3 raise to power 2x plus 2 is equal to 12 into 3 raise to power x مائنس 3 یہ اس 3 کو last question میں جو 2 تھا اس کی طرح اس کے اوپر جو power میں جو 2 terms add ہو رہی ہے الاغ الاغ power میں لکھلیں گے 3 raise to power 2x dot 3 raise to power 2 یہ plus 12 دوسری سائٹ پہ آئے گا تو یہ آجے گا minus 12 into 3 raise to power x minus 3 اس سائٹ پہ آئے گا تو یہ plus 3 is equal to 0 یہ 3 raise to power 2 یہ آگیا 9 اور اس کو پھر پچھلے question کی طرح 3 raise to power x کا hole square لکھ لیں گے minus 12 into 3 raise to power x plus 3 اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 3 raise to power x اور یہ بھی 3 raise to power x یہ number 1 اب ہم substitution کریں گے 3 raise to power x کی جگہ ہم y پھٹ کریں گے یہ number 2 تو number 1 میں جدھر 3 raise to power x ادھر y اٹھ کریں گے تو یہ آگیا 9 y square minus 12 y plus 3 is equal to 0 again یہ quadratic آگئی in terms of y یہ بھی factorization اس میں بھی ہو رہی ہے اس میں میں formula use کر لیتا ہوں square کا جو coefficient ہے وہ a کی value a آگیا 9 اور 1 1 power کا جو coefficient ہے وہ b کی value minus 12 اور جو constant ہے وہ c کی value 3 کیونکہ یہ quadratic equation y میں ہے تو آپ نے formula کی left side پہ y لکھنا ہے formula minus b plus minus square root of b square minus 4ac over 2a formula values put کرتے ہیں minus یہ والا اور b کی value کے ساتھ بھی minus ہے تو bracket use کریں گے plus minus minus 12 square minus 4 into a کی جگہ نہ ہی نہ جے گا اور c کی value 3 ہے over 2 into 9 y is equal to یہ minus اس minus سے multiply ہوگا تو یہ plus 12 آگیا minus 12 کا square لیں گے تو plus 144 آئے گا minus ان تینوں کو multiply کریں گے یہ 108 آجے گا اور minus تو ایک دفعہ minus کا sign use کریں گے اور ایک دفعہ plus کا 12 minus 6 یہ آگیا 6 6 over 18 6 1 6 6 3 18 تو y کا answer آگیا 1 over 3 اور ادھر سے y is equal to 12 plus 6 18 18 18 یہ 1 آگیا تو ایک y کا answer آگیا 1 اور ایک آگیا 1 اب یہ y کی دونوں values ہم نے equation number 2 میں put کرنی ہے at y is equal to 1 by 3 یہ ہم ادھر put کریں گے equal to 1 over 3 یہ 3 denominator میں اس کو numerator میں لائیں گے اس کی power 1 ہے تو numerator میں آگیا تو 3 کی power ہو جائے minus 1 again دونوں sides کی base same ہے تو ہم powers کو compare کریں گے تو x کس equal آگیا کیونکہ جدھر x ہے it means x is equal to minus 1 اب ہم اس equation میں y کی جگہ 1 last question کی طرح اس 1 کو اب ہم لکھیں 3 کی power 0 کیونکہ اس side پہ base 3 ہے اس side پہ بھی نہیں ہے تو 3 کی power 0 1 again ہم ان کی powers کو compare کر لیں جدھر x ہے دوسری side 0 ہے تو x کس equal آگیا 0 گے تو اس question کا solution set ہے solution set تھا لیکن پھر بھی order کو مدی نظر رکھتے ہوئے جو چھوٹا نمبر ہے وہ پہلے لکھ رہے ہے اور بڑھا نمبر بعد میں اگر آپ پہلے 0 لکھ دیں گے بعد میں minus 1 لکھیں گے کوئی فرقی سے پڑھے گا یہ تھا question number 13 اس کے بعد next last question آج کی ویڈیو کا last question number 14 وہ بھی exponential equation ہے لیکن وہ پہلے دو سے تھوڑا تھوڑی سی different equation ہے is equal to 0 یہ 2 days to power x as it is plus 64 as it is یہ 2 days to power minus اس کی power negative ہے اس کو denominator میں لے جائیں گے تو یہ power ہو جائے positive اب یہ بھی 2 کی power x اور 2 days to power x ہے تو اس کو y let کر لیں 2 days to power x equal to y یہ number 2 number 1 میں 2 days to power x y put 1 over y minus 20 sorry minus 20 is equal to 0 جو یہ denominator میں y کو remove کرنے کے لئے ہم equation y سے multiply کر دیتے multiply by y اس سے multiply ہوگا تو y square آگیا اور اس سے multiply ہوگا تو y y سے cancel ہو جائے یہ 64 آجے گا اور یہ minus 20 y آگیا y 0 سے multiply ہوگا تو یہ 0 آجے گا اس کو ہم arrange کر لیتے y square minus 20 y plus 64 is equal to 0 یہ ہمارے پاس again quadratic آگے in terms of y اب اس کو میں again factorization سے solve کروں گا کیونکہ factorization ہو رہی ہے اس کے جو factors ہیں وہ ہیں minus 16 and minus 4 کیونکہ minus 16 کو جب ہم minus 4 سے multiply کریں گے تو یہ plus 64 آئے گا اور جب ہم minus 16 اور minus 4 کو add کریں گے تو یہ minus 20 آئے گا یہ minus 20 اور 64 تو اس کے factors آگے minus 16 y minus 4 y plus 64 is equal to 0 first two term میں y کا عمل آرہا y کا عمل لیں گے تو ادھر سے y آج گا اور ادھر سے آگ 16 ان یہ جو third term کے ساتھ sign ہو گا وہ آپ نے کو عمل لیں ہے minus plus plus پھر bracket same آئے گی اب ہم minus 4 کو عمل لیا ہے تو plus y آج sign change ہو جائے گے اور یہ minus 64 کو 4 پہ divide کریں گے تو یہ آجے گا 16 یہ بھی y minus 16 یہ بھی y minus 16 اس کو recomb لے لیتے ہے y minus 16 recomb آگیا اور ادھر سے y اور ادھر سے آگیا minus 4 first factor کو 0 پہ put کریں گے اور second کو y minus 4 is equal to 0 minus 16 دوسری سائٹ پہ جائے گا تو یہ plus 16 یہ y کا answer آگیا اور ادھر سے minus 4 دوسری سائٹ پہ جائے گا تو یہ plus 4 y کا دوسرا answer آگیا اب ان دونوں values کو 1 by 1 ہم equation number 2 میں put کریں گے تو پہلے 16 put کرتے ہیں 2 raised to power x equal to 16 اب 16 کو ہم نے 2 کی power کی form میں لکھنا ہے تو 16 کی ہم prime factorization کرتے 2 8 are 16 2 4 are 8 2 2 are 4 اور 2 1 are 2 1 2 3 4 4 2 ہے تو 16 is equal to 2 raised to power 4 ادھر بھی base 2 ہے ادھر بھی base 2 ہے دونوں sides equal ہے base same ہے it means ان کی power بھی same ہے تو power کو compare کریں گے جدھر x ہے ادھر 4 4 ہے it means x is equal 4 اسی طرح ہم equation number 2 پہ y کی جگہ 4 put کریں گے تو 2 raised to power x equal to 4 4 کی بھی prime fact transition کر لیں 2 پہ divide ہو رہا 2 آگیا یہ 2 پہ divide ہو رہا 1 2 تو یہ 4 کی جگہ آگے 2 raised to 2 تو سلوشن سیٹ is 2 and 4 یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جو اس ایکسرسائز کے باقی دو questions کے رہ گئے ہیں تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہماری ایکسرسائز complete ہو جائے گی تو آج کے لئے تنے کافی ہے باقی انشاءاللہ کل اوکے اللہ حافظ